اسلام علیکم ہم نے بلینڈنگ اوپشنز کو ڈسکس کیا تھا کہ ہم کس طرح سے دو لیئرز کو آپس میں بلینڈ کر سکتے ہیں آج کے سیشن میں ہم ایڈجسمنٹ لیئر کو ڈسکس کریں گے یہاں پر اس کا آئیکن ہوتا ہے لیکن ابھی ڈسیبل ہے کیونکہ ابھی ہم نے کچھ ایڈ نہیں کیا ہوا یہاں سے ہم ایک ورکسپیس جو ہے وہ کریئیٹ کر لیں گے ہاں سے ہم کوئی ایمیج جو ہے وہ ڈریک کر کے لے آتے ہیں تاکہ آپ کو ایڈجسمنٹ لیئر کا کنسٹ سمجھنے میں آسانی ہو تو اب ہم ایڈجسمنٹ لیئر کے آئیکن کی طرف چلتے ہیں یہاں پر مختلف آپشنز دی گئی ہیں سب سے پہلے ہے سولیڈ کلر تو اس میں ہم جو بھی کلر سیلیکٹ کریں گے وہ پوری لیئر پر اپلائے ہو جائے گا دیکھیں لیئر کچھ بھی ہو سکتا ہے ضروری نہیں کہ ایمیج ہی ہو وہ کوئی شیپ بھی ہو سکتی ہے اس پر بھی مطلب یہ اسی طرح سے اپلائے ہو جائے گا تو نیکسٹ اپشن ہے ہمارے پاس گریڈینٹ یہ مطلب ملٹی کلرز ہوتے ہیں اس میں اپلائے کرنے کے لیئے یہاں سے آپ انہیں چینج بھی کر سکتے ہیں تو آپ یہاں پر دیکھیں ایڈجسمنٹ لیئر کی ایک نیو جو ہے وہ لیئر ہی ایڈ کر دیتا ہے فوٹو شوپ مطلب ہمارے پاس ایک جو پہلے کی لیئر ہے یہ اس پر اپلائے نہیں کر رہا یہ اس کی ایک نیو لیئر بنا دیتا ہے اس کا بینیفٹ یہ ہے کہ ہم نے جو بھی ایڈجسمنٹ لیئر یہاں سے ایڈ کی ہے ہم اس کی اپیسٹی وغیرہ بھی کم زیادہ کر سکتے ہیں اور اس کے ساتھ اس نے ہمیں ایک لیئر ماسک بھی دیا ہے یہ دیکھیں تو اس ماسک کا فائدہ یہ ہے کہ اگر ہم چاہیں کہ کسی سپیسیفک ایریا پر جو ہے وہ افیکٹ اپلائے ہو تو وہ ہم اس کے ثرو کر سکتے ہیں تو اب یہ دیکھیں ماسک کے اوپر جو ہے وہ وائٹ کلر اپلائے ہے اس کا مطلب ہے کہ جو بھی ایڈجسمنٹ لیئر سے ہم اپلائے کریں گے وہ پوری لیئر پر اپلائے ہو جائے گا تو دیکھیں اگر ہم ماسک کا کلر بلیک کر دیتے ہیں تو یہ دیکھیں جو ابھی ہم نے ایڈجسمنٹ کی تھی جو کلر اپلائے کیا تھا وہ انویزیبل ہو گیا اچھا اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم کسی سپیسیفک حصے پر ہی ایڈجسمنٹ لیئر کا کوئی افیکٹ ایڈ کر سکیں تو یہ ہم نے برش ٹول سے وائٹ برش جو ہے وہ لے لیا ہے اور ہمیں جو جو حصہ چاہیے ہے کہ جہاں پر یہ ایڈجسمنٹ لیئر اپلائے ہو وہ ہم اس برش سے وائٹ کر دیتے ہیں یہ دیکھیں یہ ہم نے ایفیکٹ ایک اپلائے کیا ہوا تھا یہ وہی ایفیکٹ جو ہے وہ ویزیبل ہو رہا ہے جہاں جہاں ہم نے وائٹ اپنا برش ٹول سے جہاں پر وائٹ کلر کیا ہے یہ اپیسٹی سے آپ کو مزید سمجھا رہی ہوگی جہاں جہاں ہم وائٹ برش جو ہے وہ کر رہے ہیں وہاں وہاں پر ایڈجسمنٹ لیئر کا ایفیکٹ ویزیبل ہوتا جا رہا ہے تو ایڈجسمنٹ لیئر میں ہوتا ہے کہ یہ ایک نیو لیئر ہی کر دیتا ہے تاکہ آپ اسے بعد میں ایڈیٹ بھی کر سکیں اور اسے موڈیفائی وغیرہ اپنی مرضی کے مطابق کر سکیں نیکسٹ اوپشن ہمارے پاس یہاں پر پیٹرن کی ہے یہاں پر کچھ ڈیفرنٹ پیٹرنز دی ہوتے ہیں فوٹو شوپ نے جن میں سے آپ سلیکٹ کر سکتے ہیں تو یہ ساتھ سیٹنگ کا آئیکن ہے یہ دیکھیں یہاں پر کچھ اور بھی پیٹرنز ہیں یہ آرٹیسٹ سرفیس سے لے کر نیچے ویب پیٹرنز تاک یہ سارے پیٹرنز ہیں آپ کسی پر بھی کلک کریں گے تو وہاں پر پیٹرنز ایڈ کر دے گا اسے آپ اپینڈ پر کلک کر دیں گے تو یہ دیکھیں یہ اوہر ایڈ ہو گئے ہیں پیٹرنز تو یہاں سے آپ پیٹرنز ایڈ بھی کر سکتے ہیں اور جس پر کلک کریں گے اور اوکی کا بٹن دوبائیں گے تو یہ آپ کی لیئر پر پیٹرنز جو ہے وہ اپلائے ہو جائے گا تو اب یہ ایک پیٹرن ہم نے اوکی کر دی ہے اور یہ ہماری لیئر پر اس ٹائم اپلائے ہو چکا ہے اسے یاد رکھیے گا کہ آپ کو ہر لیئر میں ہر ایڈجسمنٹ لیئر میں جو آپ بنائیں گے جو آپ اپلائے کریں گے اس میں آپ کو یہاں پر ایک ماسک بھی دیا جائے گا لیئر ماسک اس کا آپ کو میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ اس کا ایک بینفٹ یہ ہوتا ہے بیسک کہ آپ اپنی مرضی کا جو حصہ ہے اسے ہائیڈ کر سکتے ہیں اور اپنے مرضی کے حصے پر آپ کو ایڈجسمنٹ اپلائے کر سکتے ہیں اس کے ثروب یعنی اپنے برش سے جہاں پر آپ بلیک کلر کریں گے وہ انویزیبل ہو جائے گا ہائیڈ ہو جائے گا اور جہاں پر آپ وائٹ کلر کریں گے اپنے برش کو یوز کرتے ہوئے وہ حصہ آپ کا صرف ویزیبل ہوگا اور یہاں پھر میں آپ کو ایک بات بتاتا چلوں کہ آپ نے یہ جو برش جو اپلائے کرنا ہوتا ہے وہ آپ لیئر ماسک کو سیلیکٹ کر کے پھر اس کے اوپر برش اپلائے کریں گے ایک صرف جو بیگینرز ہیں ان سے یہ غلطی ہوتی ہے کہ وہ یہاں سے جو ہے وہ لیئر کو سیلیکٹ کر لیتے ہیں اور اس پر پھر ایسے برش کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ ایسے نہیں ہوگا آپ نے پہلے لیئر ماسک کو سیلیکٹ کرنا ہے پھر وہاں سے برش سیلیکٹ کرنا ہے اور اپنی مرضی سے بلیک یا وائٹ کلر اپلائے کر دینا نیکسٹ اپشن ہمارے پاس برائٹنس یا کنٹراسٹ کی ہے اچھا یہ جو چار اپشنز آپ دیکھ رہے ہیں یہ والی یہ چار اپشنز کا بیسک کام ہے یہ ہے کہ یہ آپ کی ایمیج میں برائٹنس اسے پروائیڈ کرتی ہیں یا اس کی ڈارکنس کو منیج کرتی ہیں برائٹنس کم زیادہ کر سکتی ہیں کوئی چیز ریڈیوس وغیرہ کر سکتی ہیں یہ چاروں چیزیں یہ سیم پرپس کے لیے یوز ہوتی ہیں بس ان کا کچھ جو ٹیب ہے جو یوز کرنے کا طریقہ ہے وہ تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے پرپس ان کا یا یوز ان کا جو ہے وہ سیم اب ہم برائٹنس کنٹراسٹ کو پہلے دیکھ لیتے ہیں یہ دیکھیں اسے آپ کی جو ایمیج ہے جو لیئر آپ نے سلیکٹ کی ہوئی ہے اس کی برائٹنس کو بڑھا رہا ہے یہ انکریز کر رہا ہے اور اسی طرح یہ آپ یہاں سے ڈکریز بھی کر سکتے ہیں اپنی مزی سے یہاں سے آپ میںنیولی بھی اسے ہینڈل کر سکتے ہیں اسی طرح یہ کنٹراسٹ ہے تو کنٹراسٹ میں بسکلی ہوتا یہ ہے کہ اس میں جو آپ کی ایمیج کے لائٹ پکسلز ہیں وہ اور لائٹ ہو جاتے ہیں اور جو ڈارک پکسلز ہیں وہ اور ڈارک ہوجاتے ہیں جیسے آپ دیکھ بھی رہے ہوں گے یہ دیکھیں نیچے سے لائٹ پکسلز لائٹ ہوتے جا رہے ہیں ڈارک پکسلز ڈارک ہو رہے ہیں اس طرح نیکسٹ ہمارے پاس لیولز ہے تو دیکھیں اس میں بھی وہی اپشنز ہیں یہاں سے آپ اپنی امیج کو جو ہے وہ ڈارک کر سکتے ہیں اور یہ دوسری سائٹ سے آپ اسے برائٹ کر سکتے ہیں تو کام اس کا بھی بیسکلی وہی والا ہے لیکن اس میں کچھ کمانڈ یا کنٹرول ہمارے پاس کچھ زیادہ آ جاتا ہے اور نیکسٹ اپشن ہمارے پاس اسے میں کروز کی ہے تو دیکھیں کام اس کا بھی اس اپشن میں بھی آپ برائٹنیس کو انکریز یا ڈیکریز کر سکتے ہیں ڈارکنیس ایڈ کر سکتے ہیں کام اس کا بھی وہی والا ہے بس اس میں جو ہے وہ ہمیں ایک گرافیکل کنٹرول دیا گیا ہے مطلب ہم اسے گرافیکلی کنٹرول کر سکتے ہیں باقی کام اس کا بھی برائٹنیس ایڈ کرنا ہی اور انکریز اور ڈیکریز کرنا ہے نیکسٹ اپشن ہمارے پاس ایکسپوجر کی ہے اس میں بھی آپ دیکھیں یہاں سے کنٹرول کرتے ہوئے اپنی ایمیج میں برائٹنیس وغیرہ کو ایڈ کر سکتے ہیں اسی طرح دارکنیس ہے اور یہ والا میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جو ہم نے ٹولز ابھی ڈسکس کی ہیں یہ اپشنز یہ اپشنز آپ کو استعمال تو ہم نے بتا دیئے کہ کس طرح سے یوز کرنی ہے لیکن یہ آپ کو پیکٹس کے بعد ہی صحیح طرح سے سمجھ آئیں گی کیونکہ ڈیفرنٹ ایمیجیز پر یا ڈیفرنٹ ریزلٹ شو کر سکتی ہیں تو آپ جتنا زیادہ اس پر پیکٹس کریں گے آپ کو اتنا زیادہ آئیڈیا ہوتا جائے گا کس اپشن سے کس طرح کا ایفیکٹ جنریٹ ہو رہا اچھا یہ جو بھی ہم نے چار اپشنز تو یوز کی تھی یہ تو بسیکلی آپ کی ایمیج کی برائٹنیس یا ڈارکنیس کو انکریز کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہیں یہ نیچے والی جو ٹیب آپ دیکھ رہے ہیں یہ وائبرنس سے لے کر یہ نیچے کلر لک اپ تک اس ٹیب میں جو اپشنز ہیں وہ آپ کی ایمیج کے جو اندر کلرز ہیں یہ ان کو مینج کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہیں یہ ہم وائبرنس پہ کلک کر لیتے ہیں اسے پہلے دیکھ لیتے ہیں دیکھئے یہ آپ کے کلرز کی جو آپ کے ایمیج میں کلرز ہیں اس کی انٹینسیٹی کو انکریز کر دیتا ہے یعنی یہاں پر ییلو کلر ہے تو وہ اسے مزید ییلو کر دے گا یا گرین کلر ہے اسے مزید گرین کر دے گا تو یہ وائبرنس کے طرح آپ کر سکتے ہیں یہ دیکھیں اگر ہم اسے کم کریں گے تو یہ اسے زیادہ بلیک ان وائٹ کی طرف زیادہ کلرز کو آف کرتا جا رہا ہے اسی طرح آپ کے پاس سیچوریشن ہے یہ زیادہ ہارڈنس کے ساتھ یہ دیکھیں کلر یہ بھی آپ کی انٹینسیٹی کو انکریز کرتا ہے کلر کی لیکن یہ زیادہ ہارڈنس کے ساتھ اسے انکریز کرتا ہے اور یہ دیکھیں اسی طرح سے ڈکریز بھی یہ کر رہا ہے کلر کو آف کر رہا ہے بیچ اور یہ ایسے مطلب آپ کے کلرز کو اس نے کمپلیٹی جو ہے وہ آف کر دیا تو یہاں سے آپ اپنے ایمیج کے کلرز کو مینج کر سکتے ہیں اس کے بعد ہمارے پاس ہیو اور سیچوریشن ہے یہ ٹول سب سے زیادہ استعمال ہوتا ہے اگر آپ کسی بھی چیز کا کلر جو ہے وہ چینج کرنا چاہ رہے ہیں اس لیے یہ بہت امپورٹنٹ ٹول ہے اسے کیرفولی اور اٹینٹیو ہو کر دیکھئے گا مطلب اگر میں چاہتا ہوں کہ یہ جو لیمن ہے یہ ییلو کلر ہے تو میں اس لیمن کا کلر چینج کر دوں تو وہ میں اس ٹول کے ذریعے کر سکتا ہوں تو بیسکلی یہ جو ایمیج کی اندر کلر ہوتا ہے یہ اس کو یہاں سے ریپلیس کر دیتا ہے یہاں سے آپ جو بھی کلر یہاں پہ آپ اپلائے کرنا چاہیں گے وہ ایمیج میں اپلائے ہو جائے گا اور ایک طرح سے ایمیج کے کلر سے ریپلیس کر دے گا اور اس کے بعد یہ سیچوریشن یہ بالکل اسی طرح سے جیسے بھی ہم ڈسکس کر چکے ہیں کہ کلر کی انٹینسٹی کم زیادہ کرنے کے لیے یہ استعمال ہوتی ہے اسی طرح سے یہ لائٹنیس ہے کلر کو لائٹ کرنے کے لیے دار کرنے کے لیے برائٹ کرنے کے لیے ایک طرح سے یہ استعمال ہو رہی ہے اچھا اگر فوری زیمپل اگر میں چاہتا ہوں کہ جو میں کلر یہاں سے چینج کر رہا ہوں وہ صرف لیمن پر اپلائے ہو کیونکہ ابھی تو یہ پوری لیئر پر اپلائے ہو رہا ہے اگر میں چاہتا ہوں کہ صرف لیمن پر اپلائے ہو تو اس کے لیے تو اب آپ کو مزید یہ ذرا سمجھ آئے گی کہ یہ لیئر ماسک کا کام کیا ہوتا ہے یہ دیکھئے گا میں نے پہلے لیئر ماسک کو جو ہے وہ بلیک کلر سے فیل کر دیا ہے تاکہ ہم نے جو ابھی چینجنگ کی ہیں وہ ڈیزیبل ہو جائیں ہائیڈ ہو جائیں تو یہاں سے میں برش ٹول لے لیتا ہوں اور اس کا کلر میں وائٹ کر دوں گا صرف اتنے حصے کا جو میں چاہ رہا ہوں کہ ویزیبل ہو یہ دیکھیں یہ بہت افیکٹیو ٹول ہے لیئر ماسک اس لیے میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں صرف اتنے حصے کا کلر چینج کر رہا ہے جس سے آپ وائٹ برش سے فیل کر رہے ہیں صرف اتنے حصے کا یہ دیکھیں کتنا انٹرسٹنگ ٹول ہے یہ سائز آپ کرلی بریسز سے کام اور زیادہ کر سکتے ہیں لیفٹ کرلی بریسز سے سائز کام ہوتا ہے رائٹ کرلی بریسز سے سائز انکریز ہوتا ہے آپ کے ٹول کا تو ہم نے اسے رفلی کلر اپلائے کر دی ہے لیکن یہ دیکھیں اچھا لگ رہا ہے اس میں کلر چینج اور اس میں آپ فرق بھی دیکھ سکتے ہیں تو اب جو بھی ایجسمنٹ ہوگی وہ آلموسٹ اسی حصے پر اپلائے ہوگی کیونکہ ہم نے ماسک میں اتنا حصہ سیلیکٹ کر لیا ہے وائٹ بریسز سے تو اب ہم اگین ہوئی اینڈ سیچویشن کو اوپن کر رہتے ہیں اس میں یہاں پر یہ دیکھیں کچھ اپشنز دی گئی ہیں اس سے بہتر طریقے سے سمجھنے کے لیے میں آپ کو پہلے ایک ایمیج بھی ایڈ کر دیتا ہوں تو اس سے میں بہتر طریقے سے آپ کو سمجھا دیتا ہوں کہ اس کا کیا کام ہے یہ یہاں پر ہم دوبارہ ہے یہ ہمارے پاس ماسٹر ماسٹر کا مطلب ہے کہ وہ آپ کی پوری جو ایمیج ہے اس پر آپ کے یہ کلرز اپلائے کر دے گا سب پر ایفیکٹ کرے گا یعنی آپ کی ایمیج میں جتنے بھی کلرز ہیں ان سب کو ریپلیس کرنا شروع کر دے گا جبکہ اگر ہم یہاں سے ریڈ جو ہے وہ سیلیکٹ کرتے ہیں تو آپ کی ایمیج میں جن کلرز میں ریڈ کلر یوز ہوا ہوگا یہ صرف اسے ریپلیس کرے گا دیکھیں یہ سب سے جو نیچے ہے سیان بلو والا یہ اسے ریپلیس نہیں کر رہا کیونکہ اس میں ریڈ جو ہے وہ یوز نہیں ہوا اسی طرح سے اگر میں سیان پر کلک کرتا ہوں اور آپ دیکھیں اب باقی پر باقی کلرز کو یہ ریپلیس نہیں کر رہا آپ کے ایمیج کے صرف ایک کلر کو نیچے والے کو کر رہا ہے اچھا اگر آپ اپنی ایمیج کا کوئی سپیسیفک کلر ریپلیس کرنا چاہ رہے ہیں مطلب جو یہاں پر اس نے شو نہیں کیا ہوا ان کلرز میں شو نہیں ہو رہا تو آپ سب سے پہلے اسے ماسٹر پر کر لیں گے اور اس پر آپ کلک کریں گے اور یہ کلک کرنے کے بعد آپ جو اپنی ایمیج میں سے جس حصے کو آپ ریپلیس کرنا چاہ رہے ہیں اس پر جا کے کلک کریں گے میں اس پر کر لیتا ہوں کلک یہ دیکھیں اب یہ صرف اس پر اپلائے ہو رہا ہے یہ دیکھیں تو یہ سپیسیفکلی بھی اگر آپ کرنا چاہیں تو وہ آپ ایسے کر سکتے ہیں تو یہ ٹول جو ہے وہ بہت یوسفول ہے جیسے میں نے پہلے بھی بتایا تو آپ اس پر لازمی پریکٹس کریں یہ کسی بھی اوبجیکٹ کا کلرز جو ہے وہ ایسیلی چینج کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے لیئر ماسک کے تھوہ لیئر ماسک پر بھی پریکٹس کریں اور اس ٹول کو اس اپشن کو بھی یوز کر کے دیکھتے رہیں نیکسٹ ہمارے پاس کلر بیلنس ہے تو اس میں آپ جو ہے اپنے کلرز کو بیلنس کر سکتے ہیں جیسا کہ اپشن کے نام سے ظاہر ہے تو یہ بھی ڈیفرنٹ ایمیجز پر ڈیفرنٹ ریزلٹ شو کرتا ہے اسے بھی آپ خود بھی کر کے دیکھ لیجئے گا تو نیکسٹ اوپشن ہمارے پاس ہے بلیک وائٹ کی جیسا کہ بلیک وائٹ لکھا ہے یہ آپ کی ایمیج کو آپ کی لیئر کو بلیک وائٹ میں کنورٹ کر دے گا لیکن یہ دیکھیں یہاں پر کچھ اور کلرز بغیرہ بھی انہوں نے دیئے ہوئے ہیں اس کا مطلب یہ ہے جیسا کہ میں ریڈ کو اپریٹ کرتا ہوں یہ دیکھیں آپ کی ایمیج میں جہاں جہاں ریڈ کلر یوز ہویا ہے یہ اسے ڈارک کرتا جا رہا ہے اور اگر دوسری طرف لے کر جائیں گے تو یہ اسے زیرا لائٹ کر دے گا برائٹ کر دے گا اسے طرح سے ییلو کلر ہے جہاں بھی آپ کی ایمیج میں ییلو کلر یوز ہویا ہے یہ اسے ڈارک بھی کر سکتے ہیں اور یہاں سے لائٹ بھی کر سکتے ہیں تمہارے پاس نیکسٹ اوپشن ہے فوٹو فیلٹر کی اس میں دیکھیں ہمیں یہاں کلر دیا گیا ہے یہاں سے آپ کوئی بھی کلر سیلیکٹ کر سکتے ہیں جیسے میں نے بلو کر لیا ہے تو یہ آپ کی ایمیج میں بلویش جو ہے وہ شیڈ بنا دے گا یہاں سے آپ اس کی دنسٹی بھی انکریز کر سکتے ہیں اچھا نیکسٹ اوپشن ہے ہمارے پاس چینل مکشر کی یہاں پر ایکچلی یہ مختلف چینلز دیا گئے ہیں کیونکہ ہر کلر جو ہے وہ ریڈ گرین اور بلو سے مل کر بنتا ہے تو یہ ان کے چینلز ہیں آپ یہاں سے ان کی انٹینسٹی ڈیکریز یا انکریز کر سکتے ہیں نیکسٹ اوپشن جو ہے ہمارے پاس کلر لک اپ کی ہے یہ مطلب مختلف افیکٹس ہیں جو آپ کو فوٹو شوپ نے دیے ہوتے ہیں جو آپ اپنی ایمیج پر اپنی لیئر پر اپلائے کر سکتے ہیں میں یہاں سے یہ ایک افیکٹ جو ہے میں نے ایڈ کیا ہے یہ دیکھیں اس سے جیسے کوئی نائٹ افیکٹ آپ کہہ سکتے ہیں تو یہ ڈیفرنٹ افیکٹس ہیں جو کہ آپ اپنی ایمیج پر سیلیکٹڈ جو لیئر ہے اس پر اپلائے کر سکتے ہیں میں پھر بتاتا چلوں کہ یہ لیئر ضروری نہیں کہ کوئی ایمیج ہی ہو یہ ٹیکسٹ بھی ہو سکتا ہے یہ کوئی شیپ بھی ہو سکتی ہے تو آپ اس پر اسی طرح سے یہ افیکٹ اس طرح کے اپلائے کر سکتے ہیں اور آپ ان کی جو اپیسٹی ہے ان کو بھی انکریز یا ڈیکریز کر سکتے ہیں ایمیج کے علاوہ بھی تو اسی طرح کچھ اور اپشنز ہمارے پاس آجاتی ہیں اس میں ایک انورٹ ہے یہ آپ کے جو کلرز جو اپلائے ہوئے ہیں آپ کی ایمیج پر یا لیئر پر یہ ان کو انورٹ کر دے گا اچھا ہے نیکسٹ اپشن ہے پوسٹرائز کی اس سے آپ اپنے کلرز جو ہیں اپلائے جو ہوئے ہیں آپ کی ایمیج پر اسے ہارڈ یا سوفٹ کر سکتے ہیں دیکھیں جس طرح آپ انکریز کریں گے وہ آپ کے کلرز کو سوفٹ کرتا جائے گا اور ڈیکریز کرنے پر ہارڈ کرتے گا نیکسٹ اپنے پاس اپشن ہے تھریس ہولڈ کی اس میں دیکھیں یہ جو آپ کے ایمیج کے یا لیئر کے جو وائٹ پکسلز تھے یا لائٹ پکسلز تھے اس نے اسے وائٹ کر دیا اور یہ جو ڈارک پکسلز جتنے بھی تھے اس نے اسے بلیک کر دیا ہے تو ایک طرح سے بلیک ان وائٹ قسم کا ایفیکٹ یہاں سے آپ دے سکتے ہیں اسے طرح سے یہ گریڈینٹ میپ کی اپشن ہے تو ایک گریڈینٹ میپ میں ایکشلی جو گریڈینٹ ہوگا وہ آپ کے ایمیج پر آپ کے کلرز پر ایز ایفیکٹ کام کرتا ہے یہ دیکھیں ایک طرح سے ایفیکٹ آگیا ہے گریڈینٹ کے تھرو آپ کلرز پر ایفیکٹ دے سکتے ہیں اپنی جو ایمیج ہے تو یہ لاسٹ اپشن ہمارے پاس ہے سیلیکٹیو کلر کی اس میں آپ کو پھر اسی طرح سے مختلف کلرز دیئے گئے ہیں آپ انہیں یہاں سے ان کی انٹینسٹی کو انکریز اور ڈیکریز کر سکتے ہیں اس کے پاس اس کے لیے ہمارے پاس کچھ اور بھی اپشنز تھی جو ہم نے پہلے بھی ڈسکس کی ہیں اچھا میں آپ کو بتا دوں کہ اس پوری ٹیب میں سے ایڈجسمنٹ لیئرز میں سے سب سے زیادہ کون سے استعمال ہوتی ہیں تو یہ سب سے اوپر جو آپ کو تین نظر آ رہے ہیں سولیٹ کلر گریڈینٹ پیٹرنگ یہ بہت یوز ہوتے ہیں اس طرح سے یہ برائٹنس اور کنٹراسٹ کے لیے لیولز اور کروز کی یہ دو اپشنز بہت یوز ہوتے ہیں اچھا میں پھر بتا دوں کہ لیولز اور کروز کام ایک ہی کر رہے ہوتے ہیں برائٹنس کو ذرا منیج کر رہے ہوتے ہیں لیکن ان کا کام کرنے کا طریقہ کار تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے تو اگر آپ کسی ایک پر بھی اپنی کمانڈ حاصل کر لیتے ہیں تو وہ بھی اناف ہے اس کے علاوہ یہ ہوئی انڈ سیچوریشن ہے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اوبجیکٹ کا کلر چینج کرنے کے لیے بہت یوسفل ٹول ہے اور اس کے علاوہ یہ کلر بیلنس ہے یہ بھی یوسفل ٹول ہے تو یہ اتنے ہی تھے اچھا ہمارے یہ جو ایجسمنٹ لیئرز ہیں یہ ہم یہاں سے بھی سیلیکٹ کر سکتے ہیں ایمیج میں آکر ایجسمنٹ لیکن یہ صرف ایجسمنٹ ہی ہے اب جب انہیں اپلائے کریں گے تو آپ کو اس کے ساتھ لیئر نہیں ملے گی یعنی یہ اسی پر اپلائے ہو جائے گا آپ کو کوئی لیئر ماسک یا کچھ ایسا جیسے وہاں سے ہمیں مل رہا تھا وہ نہیں ملے گا جیسے یہ دیکھیں ابھی میں اوکے کرتا ہوں تو اس نے اسی لیئر پر اس ایفیکٹ کو جو ہے وہ اپلائے کر دی ہے تو آپ دیکھیں کہ یہاں ہمیں نہ نیو لیئر ملی ہے اس ایجسمنٹ کی جو ہم نے کی ہے اور نہ ہی لیئر ماسک ملے لیکن اگر ہم یہاں سے کریں گے تو یہ ہمیں ساتھ نیو لیئر بھی دیتا ہے یہ دیکھیں اور ساتھ اس نے ہمیں لیئر ماسک بھی دے دیا جس کی مدد سے ہم سپیسیفک ایریا کو ایفیکٹ کر سکتے ہیں ہائٹ کر سکتے ہیں اور ریموک کر سکتے ہیں یا اسے ویزیبل کر سکتے ہیں تو یہ بڑا کام کی ہوتی ہے تو مطلب آپ نے اگر ایجسمنٹ کرنی ہے تو ریکومینڈڈ تو یہی ہے کہ آپ یہاں سے آ کر کریں آپ کو زیادہ اپشنز ملتی ہیں تو آج کے سیشن میں ہم نے ایجسمنٹ لیئرز کو ہی دیکھنا تھا امید کرتا ہوں کہ آپ کو ان کی سمجھ آگئی ہوگی اور جو اس میں سے کام کی زیادہ جو چیزیں ہیں وہ آپ پریکٹس بھی انہیں کرتے رہیے گا وہ آپ کے لیے بہت ضروری ہیں اللہ حافظ